السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیچویشن جب بگڑتی ہے تو اپنا محاسبہ بہت ضروری ہے کہ ہم خود اپنے بارے میں غور و فکر کریں اور صرف ہم نے اگر دو کام کر لیا جیادہ نہیں صرف دو کام تو بہت کچھ بدل سکتا ہے بنیادی چیزوں میں اگر خرابی آتی ہے تو اس سے سارا سسٹم بگڑ جاتا ہے اور ہماری بنیاد جو ہے ہمارا جو انسٹیٹیوشنز ہیں اور ہمارا جو مین مجبوطی ہے اسلام کی مجبوطی آتی ہے ان دو انسٹیٹیوشن سے ایک ہے مساجد اور دوسرے ہے مدارس لیکن بہت ساری خرابی ہمارے اندر پیدا ہو گئی ہے یہ ہمیں ماننا پڑے گا صرف دوسروں کو بلیم کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ایک مسلم کو بلیم کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہم اپنا کام تو کریں اپنی جمہ داری تو سبج ہیں آپ ان کو ایک جواب دیں گے وہ دس سوال خلے کریں گے ان کا مقصد آپ سے جواب جاننا نہیں ہے اس لئے جروری ہے کہ آپ بھی سوال خلے کریں میں جتنے ویڈیو بناتا ہوں اس میں جواب نہیں دیتا ہوں صرف جواب کے ساتھ ان پر سوال خلے کرتا ہوں کہ بتاؤ پرمیسور کون ہے بتاؤ اس کا ڈیفنیسن کیا ہے بتاؤ اس نے کیوں پیدا کیا بتاؤ تمہارے کتابوں میں کیا لکھا ہوا پرمیسور کے ڈیفنیسن کے بارے میں کیا ویڈ میں کیا لکھا ہوا ہے زندگی کا مقصد کیا ہے بتاؤ مرنے کے بعد کیا ہوگا کچھ ہوگا یا نہیں ہوگا تو یہ سوال کھڑا کرنا جروری ہے صرف آپ جواب دیتے رہیں گے تو وہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی آدمی بال روک رہا ہو دیفنسیو ہوگا تھا دوسرا آدمی گول پہ گول مارتا جا رہا the moment آپ چکیں گے گول ہو جائے گا جرورت ہے کہ آپ گول پوشٹ شیفٹ کریں آپ بال لے کر کے ان کے گول پوشٹ پہ جائیں اور یہ ہوگا سوال کھڑا کرنے سے دوسری جروری چیز ہے کہ بھائی جب اپنے گھر جو ہے آرڈر میں نہ ہو تو پھر ان سب کبھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا پیرللی ہمیں اپنے گھر صدھار نہیں ہے ہمارے گھر کیا ہے ہمارا دین کا مرکز وہ ہے مسجد اور مدارس مسجد سے ریلیٹڈ ایک چیز میں کہتا ہوں کہ مسجد ہمارے اندر کیا ہے کہ ہم مسلمانوں کے اندر دیرے دیرے یہ باتیں آ گئی کہ سوال نہیں کرنا ہے بس جو بولا جائے سن لو یہ گراوٹ کی سب سے بڑی وجہ ہے یہ قوالیٹی گرنے کی سب سے بڑی وجہ ہے ہمیں سوال کرنا ہے ظلیل نہیں کرنا ہے سوال ہر انسان کو کرنا چاہیے ہر صلیم الفطرت کو ہر مسلمان کو اگر کوئی بیان سنے کوئی بات سنے کوئی معاملات دیکھے مسجد میں اور اس سے لگے کہ یہ حدیث اور قرآن کی روثنی میں غلط ہے تو ان سے سوال پوچھنا چاہیے یا پھر کچھ سمجھنے کے لئے سوال پوچھنا چاہیے ہم نے سوال پوچھنا چھوڑ دیا یہ ضروری ہے کہ مسلمان سوال پوچھے آپ چاہے خطبہ سنتے ہیں جمعہ کا اور آپ کو خطبہ میں کوئی بات سمجھ میں نہ آئے یا کوئی بات کسی بات کا ریفرنس چاہیے آپ پوچھے کہ یہ قرآن میں کہاں پہ ہے یہ حدیث میں صحیح حدیث میں کہاں پہ ہے یہ پوچھنا جروری ہے اور خطبہ دینے والے کو بھی یہ چاہیے کہ وضاحت کرتے ہوئے چیزوں کو چلیں آؤٹ آف کنٹیکٹ بیان نہ کریں قرآن کی ریفرنس سے حدیث کی ریفرنس سے بات کریں آؤٹ آف کنٹیکٹ بات کرنے سے کئی بار آدمی کنفیوزن میں چلا جاتا ہے جیسے میں اگزامپل دیتا ہوں اب یہ حج کا مہینہ ہے بیان ہو رہا مزیدوں میں جو حاجی آئیں گے لوٹ کر کے وہ ایسے پاک صاف ہو جائیں گے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی آیا ہوں لیکن جو کنڈیسنس ہے وہ ہم غائب کر دیتے ہیں کہ وہ مسلمان کیا حلال پیسے سے حج کرنے گیا یا حرام کے پیسے سے حج کرنے گیا پہلا کنڈیسن اس نے اپنے زندگی میں اسلام کو پریکٹس میں رکھا یا نہیں رکھا کہ بس زندگی پر کچھ نماز روزہ حج جگہ سے مطلب نہیں پیسہ ہوا چلے گا حج کرنے اور حج کرنے کے بعد آگر کہ حاجی صاحب ہو گئے ہیں اور ایسا سمجھ رہے ہیں کہ میں تو بالکل ابھی ماں کے پیٹ سے آیا ہوں گناہ قبیرہ معاف نہیں ہوتی صغیرہ گناہ معاف ہوتی آپ نے کسی کا پیسہ مارا کسی کو دھوکھا دیا آپ نے کوئی غلط کام کیا کسی کو تکلیف پہنچایا تو آپ جب تب اس کا وہ ریٹار نہیں کریں گے اگر پیسہ مارا تو پیسہ ریٹار تو معاف نہیں ہوگا تو یہ سب چیزیں ہیں جو غلط فہمی پیدا کرتی آؤٹ اف کنٹیکس باتیں ہوتی ہیں آپ نے یہ کیا تو جنت پکا یہ کیا تو جنت پکا یہ کیا تو جنت پکا یہ کیا تو ساری گناہ معاف یہ کیا تو ساری گناہ ہم آپ یہ دن داد مسجدوں میں پڑھا جا رہا ہے آپ نے یہ کیا تو آپ کے لئے جنت پکا لیکن وہ آٹ آف کنٹیکسٹ ہو رہا ہے اس کی کنٹیکسٹ کچھ اور ہے جو بتانا جروری ہے اس لئے میں کہتا ہوں کہ سوال کرنا جروری ہے آپ اگر گنگے بہرے کے طرح بیٹھ کر سنتے رہیں گے تو اس کا کوئی حاصل نہیں ہوگا کوئی صدہار نہیں آئے گا اور پھر جو آپ کے ایکس مسلم کے فتنہ ہے اس سے بھی بڑے بڑے فتنہ آئیں گے جس کو سنبھال نہیں پائیں گے اس لئے جروری ہے کہ قرآن کا سیکھنا سیکھانا غور و فکر تدبر ترجمہ تفسیر یہ جروری ہے کہ مسجدوں میں اس کو امپلیمنٹ کیا جائے اور اگر نہیں کرتے ہوں تو لوگوں کو چاہیے کہ مسجد کے انتجامیاں سے کہیں کہ امپلیمنٹ کریں ورنہ یہ مسجد کے انتجامیاں جو صدر ہیں سیکریٹری ہیں یہ سمجھ لیں کہ یہ اللہ کا گھر ہے اور وہاں اللہ کی کلام سیکھنے سکھانے کی اگر نظام نہیں قائم کیا گیا تو اس کی بہت بڑی پکڑ ہے وہ غلط فہمی میں رہ جائیں کہ ہم سواب کا کام کر رہے ہیں دوسرا انسٹیچوشن ہے مدرسہ مدرسے کے بارے میں آپ میں اوپین لی یہ بات بولتا ہوں کہ جیدہ تر مدرسہ اللہ ماشاء اللہ وہ ایک دکان ہے کچھ لوگوں کے اپنے گھر چلانے کا ذریعہ ہے آپ مدرسوں کو ڈائریکٹ پیسہ نہ دے آپ پیسہ دیں یتیم کے کفیل کو یہ میں بتا دوں مدرسہ اپنے آپ سدھر جائے گا آپ یتیم کے کفیل کو پیسہ دیں اور وہ پیسے دے کر کے پڑھے تو اس سے دو فائدہ ہوگا ایک پڑھنے والا بچہ کو یہ لگے گا کہ مدرسہ مجھ پہ احسان نہیں کر رہا میں پیسے دے کر کے پڑھا رہا ہوں پھر مدرسے والے اپنے منمالی نہیں چلا پائیں گے بچوں کے اوپر کہ ہم جو پڑھا رہے ہیں پڑھ لو جو کھلا رہے ہیں کھالو جیسے رہ رہے ہیں رہ لو یہ جو خیراتی انسٹیوشن بن گیا مسلمانوں کا تو خیراتی انسٹیوشن بنائے اس لئے جاتا ہے کہ لوگ سوال نہ کریں کوالٹی ایجوکیشن کی ڈیمانڈ نہ کریں وقت کی حساب سے ایجوکیشن کی ڈیمانڈ نہ کریں بچوں میں پڑھا رہا ہوں پڑھ لو میں تو تمہارے پر احسان کر رہا ہوں یہ ہے تبھی رکے گا جب آپ مدرسوں کو چندہ دینا بند کریں آپ چندہ دیں یتیموں کو خوج خوج کر کے اس کے کفیل کو چندہ دیں تو وہ بچہ اس کے کھانے پہ بھی خرج کرے گا اس کے پڑھنے پہ بھی خرج کرے گا اور اس سے بہت سارے لوگ ایکنومیکلی بھی کھڑے ہو جائیں گے اور وہ بچہ بھی کانفیڈنس کی جندگی جیے گا یہ نہیں سوچے گا کہ میں یتیم ہوں اور مجھ پر یہ لوگ احسان کر رہے ہیں وہ ایک کانفیڈنس کی جندگی جیے گا اور وہ بڑا ہو کر کہ اپنی مرجی سے چوائز کرے گا کہ ہمیں کیا پڑھنا ہے اسے یہ سکول میں جانا ہے کہ مدرسے میں جانا ہے تو جب یہ سیچویشن پیدا ہوگا بچے اپنے مرجی سے تو ان کی کوالیٹی اپنے آپ مدرسے والے امپروف کریں گے یہ خود اپنے یہاں وہ نساب قائم کریں گے کہ ان کو میتھمیٹک بھی پڑھایا جائے فیجکس بھی پڑھایا جائے انگلیز بھی پڑھایا جائے تاکہ وہ سوسائٹی میں صرف حافظ بن کر کے یا خاری بن کر کے نہ رہ جائے وہ اس لائق بھی بنے کہ سوسائٹی میں وہ کچھ کر سکے اپنی زندگی چلانے کے لیے وہ کچھ کر سکے پلس جب لوگ ان سے سوال کریں تو سوالوں کا جواب بھی دے سکے اور وہ اسلام کو پریجنٹ بھی کر سکے ورنہ اس کے کانفیڈنس اتنا لو ہوگا کہ وہ ڈرے گا سامنے والے سے بات کرنے کے لئے کہ یہ انجینئر ہے یہ ڈاکٹر ہے یہ آئی ایس ہے میں کیسے جواب دوں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے ان کو وہ تعلیم کا لیول جو دنیابی لوگوں سے جن سے پالا پڑھنا ہے جن کو پیغام پہنچانا ہے وہ چیز آپ نے بنیادی چیزیں دی نہیں تو بس ایک کام آپ کریں کہ مدرسے کو چندہ دینا بند کرتے ہیں اور یہ فتوہ بھی ہے دیو بند کا آپ ڈائریکٹ مدرسے کو چندہ دینا صحیح نہیں ہے اور خاص کر کے جو ککرمتے کی طرح کھولا ہوئے ہیں گاؤں گاؤں محلے محلے اس کو تو بالکل بند کریں جو بڑے مدرسے ہیں جو بڑے مدرسے ہیں اور آپ کو معلوم ہے ان کا نظام ان کا سسٹم صحیح چل رہا ہے آپ ان کو دیں لیکن چھوٹے مدرسے کو چندہ بند کر دیں آپ کا بہت بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا آپ ان یتیموں کو خوش خوش کر کے ان کے گھر والوں کو ان کے کفیل کو پیسہ دیں تو ان کے اندر جو کونفیڈنس بوسٹ اپ ہوگا ان کے اندر جو لیاقت پیدا ہوگا جو صلاحیت پیدا ہوگا وہ دنیا سے آنکھ ملا کر کے کھڑے ہو سکتے ہیں وہ دنیا کو دنیا کی بھی تعلیم دے سکتے ہیں اور دین کی بھی تعلیم دے سکتے ہیں ورنہ بیچارے ان کا کونفیڈنس اتنا لو ہوتا ہے کہ ایک تو زندگی پر لگتا ہے کہ ہمارے اوپر احسان کیا گیا اور جب وہ مدرسہ زفاری ہوتے ہیں تو ان کے پاس کوئی اوپسن ہی نہیں بچتا یا تو کہیں کہ امام بنیں گے یا کہیں کہ معزن بنیں گے یا کہیں مدرسے جوائن کریں گے اور پھر وہ بھی رسید لے کر کے چندہ کارٹنگ چندہ دینے کا سب سبلا نقصان کیا ہو رہا کہ جو چندہ کلیکشن کرنے والا ہوتا ہے اس کا اپنا کمیشن پچاس پرسنٹ سے پچھپتر پرسنٹ ہوتا ہے صرف پچیس پرسنٹ مدرسے کو پہنچ رہا بھائی کیا کر رہے ہیں ہم لوگ کیوں ایسے لوگوں کو دے رہے ہیں پیسہ لوگ اپنی آسانی کے وجہ سے بیٹے میں رمجان میں دکان میں کوئی بھی آیا رسیلے کے دیے جا رہے ہیں بھائی ہٹاؤ یہ پیسہ جکات کا مال ہے خراب مال ہے خراب مال نہیں ہے وہ وہ آپ کا مال ہے اور آپ اگر پیسہ نہیں نکال لیں گے تو آپ کا بچا ہوا مال خراب ہوگا یہ جو جکات نکال لیں یہ خراب مال نہیں ہے یہ اس کو صحیح جگہ پہنچائیں مستحقین کے پاس پہنچائیں یتیموں کے پاس پہنچائیں غریبوں کے پاس پہنچائیں اور دھونڈ کر کے پہنچائیں تاکہ اس کے گھر بھی اکنومی کے لئے سانڈ ہو وہ اچھا خانہ پینا بھی خواہے اچھا پہنے بھی اور اپنے بچوں کو اپنے طریقے سے پڑھائے تو جب وہ مدرسہ میں اپنے پیسے سے پڑھائے گا تو وہ مدرسے والے کو سوال کرے گا کوالیٹی کی ڈیمانڈ کرے گا وہ اسے کہے گا کہ ہمارے بچوں کو یہ پڑھاؤ نہیں تو میں دوسرے مدرسے میں ڈال دوں گا تو اپنے آپ مدرسے میں کمپٹیسن پیدا ہوگا ہم نے ان مدرسوں کو بگر سوال کے بگر کمپٹیسن کے چھوڑ دیا ہے جس کے وجہ سے یہ جو مرجس ہو کر رہا ہے یہ بچوں کے ظلم ہیں یہ امت کے اوپر بھی ظلم ہیں کہ یہ امت کے یہ فیوچر ہیں یہ بچے یہ امت کے بچے جو ہیں یہ دین کے سکھنے اور سکھانے کے فیوچر ہیں یہ ان کو بہترین ایجوکیسن ملنا جروری ہے اور بہترین ایجوکیسن تب تک نہیں ہوگا جب تک مدرسے میں جو دنیاوی کروکلم کا نصاب وہ نہ لاغو کیا جائے یا پھر ان کو ایسے سکول میں پڑھائے جائے جہاں دینی تعلیمات کے ساتھ میں ہو ایسے بہت سارے سکول ہیں جو ساتھ میں دینی تعلیمات دے رہے ہیں تو یا تو ایسا سکول میں پڑھے وہ بچہ جہاں پیرلل دینی تعلیم دیا جا رہا ہے یا تو ایسا مدرسہ میں پڑھے جہاں پیرلل دنیاوی تعلیم دے رہا ہے اور مدرسے والے کو چاہیے کہ وقت رہتے سدھر جائے ہمارے یہاں لڑکیوں کے لئے سکول نہیں ہے لڑکیوں کے لئے کوئی انسٹیچوسن نہیں ہے بڑے بڑے مدرسہ لے کر بیٹھے میں کیوں نہیں پیرلل آپ لڑکیوں کے لئے سکول شروع کرتے ہیں کیوں نہیں پیرلل آپ لڑکوں کے لئے سکول شروع کرتے ہیں کس چیچ کے انتجار کرتے ہیں جب بند ہو جائے گا یا سارا دکان یاد رکھئے اللہ تعالی محلت دیرہ بہت جلدی چیزیں بند ہو جائیں گے اگر ہم نہیں سدھ رہے ہیں مسجدیں ویران ہو جائیں گے اگر ہم نے لوگوں کو نماز پڑھنے کے لئے نہیں بلائے